اکثر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جتنی محنت کرتا ہوں اس حساب سے ریزلٹ نہیں آتا کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ محنت بہت کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، ڈیڈیکیشن کرتے ہیں بٹھ ریزلٹ اس طرح کا نہیں آتا ہے آپ کو بہت محنت کرنے کے بعد ہی تھوڑا بہت ریزلٹ آتا ہے اگر ایسا آپ کو لگتا ہے تو اس ویڈیو میں میں کچھ پانچ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس کے تھرور آپ کا نجریہ اور اس چیز کو پانے کا طریقہ تھوڑا بدل جائے گا ایک راجہ ہوا کرتے تھے اور راجہ کے ایک فرینڈ آتھے دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی، دونوں میں بہت کہہری مطرتہ تھی لیکن اس دوست کی ایک ہیبٹ تھی وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ایک بار راجہ کی انگلی کٹ گئی اور جیسے ہی انگلی کٹی اس دوست نے کہا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے یہ سن راجہ کو بہت گصہ آیا اور وہ اتنے گصے میں تھا کہ اس نے اپنے دوست کو ہی جیل میں ڈال دیا کچھ سمیہ بیٹ گئے ایک مہینے کے بعد راجہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں نکلا اور جنگل میں جاتے جاتے وہ تھوڑی دور چلا گیا اور وہاں پہ کچھ ٹرائیب تھے جنہوں نے راجہ کو پکڑ لیا اور ٹرائیب راجہ کو بلی دینا چاہ رہے تھے لیکن جب انہوں نے بلی کے لیے تیار کر لیا تب دیکھا کہ راجہ کے انگلی میں ایک کٹ کا نسان ہے بلی دینے کے لیے وہ کٹ کا نسان نہیں ہونا چاہے اور یہ دیکھ کر اس ٹرائیب نے راجہ کو وہاں سے جانے کے لیے دیا اور راجہ جب واپس اپنے محل کی طرف لوٹ رہا تھا تو اسے بہت آت ملانی ہو رہی تھی کہ دیکھو میں نے جس دوست کو جیل میں ڈالا اس دوست کے کارن ہی آج میں یہاں بچ پایا وہ محل میں پہنچا اور اپنے دوست کو جیل سے رہا کروایا اور جیسے ہی دوست کو جیل سے رہا کروایا دوست نے بولا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے راجہ پوچھا کہ میں نے تم کو جیل میں ڈالا دو مہینے جیل میں رہے اس میں اچھا کیا ہے پھر بھی تم بول رہے ہو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو پھر اس کے دوست نے بولا کہ راجہ اگر آپ نے مجھے جیل میں نہیں ڈالا ہوتا تو سائد شکار کے لیے میں آپ کے ساتھ گیا ہوتا اور وہ ٹرائیب مجھے پکڑ کے مجھے بلی دے دیئے ہوتے ہیں اس لیے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی صحیح ہے کیونکہ جیون میں ہر کسی کو لگتا ہے کہ جیون بہت ٹف ہے اور آپ بہت محنت کرتے ہیں لیکن وہ ریزلٹ آپ کو نہیں مل پاتا ہے جو آپ کو ملنا چاہیے تین باتوں کا آپ دھیان رکھئے پہلا shift your perspective اکثر ہم یہ پوچھتے ہیں why me why not somebody else بھگوان مجھ سے آپ اتنا محنت کیوں کرواتے ہو باقی کو تو آپ بہت جلدی سفلتا دے رہتے ہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے تو اس سے آپ کو بہت سیکھنے کو مل رہا ہے آپ مجبوط ہو رہے ہیں نہ صرف اس پروبلم کے لیے بہت آنے والی جیون کی بہت ساری جمعیداریاں بہت ساری چیلنجز کے لیے تو always shift your perspective and look at the positive side of the challenges this will help you prepare for a tough life ahead second always in such situation practice patience ہم by nature بہت اتابلے ہوتے ہیں بہت reactive ہوتے ہیں کوئی بھی situation آتی ہے ہم اس کو react کرنا چاہتے ہیں یہ cricket match نہیں ہے جہاں پہ ball آئی تو آپ کو مارنا ہے cricket match میں بھی بہت سارے ball جو tough ہوتے ہیں bounceer ہوتے ہیں یا پھر yorker balls ہوتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے defense کیا جاتا ہے let go کیا جاتا ہے so life میں جب بھی آپ کے ساتھ tough situation آئے جہاں پہ آپ کو لگے why me practice patience تھوڑا سمیں نکلنے کے بعد آپ کو بھی یہ احساس ہوگا کہ یہ problem اتنی بڑی نہیں تھی جتنا بڑا آپ نے بنا کے رکھا for example آپ college جا رہے ہیں اور college جاتے وقت آپ کی گاڑی خراب ہوگی آپ کی بائک خراب ہوگی آپ کی سائیکل خراب ہوگی آپ کی class آپ class بہت جلدی پہنچنا چاہتے ہیں اس سمیں جب آپ class نہیں جا پا رہے ہوتے ہیں آپ بہت لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اگر بول کے نہیں دیتے ہوگا تو من میں دیتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے صرف negative باتیں آپ کی دماغ میں آئے گی اور یہ بہت چھوٹی سی بات ہے جو اس سمیں آپ کو بہت بڑی بات لگ رہی ہے آپ دیکھیں گے کچھ سمیں کے بعد وہ آپ کو بہت چھوٹی باتیں لگیں گے اس لئے اکثر کچھ سال بیٹھ جانے کے بعد ہم اپنی پرانی reaction ہم اپنے پرانے behavior کو سوچ کے بہت regret کرتے ہیں بہت افسوس کرتے ہیں کہ اس situation میں میں نے ایسا react کیوں کیا so always practice patience give time things are not as big as serious as you are making it to be if you are in this situation let go of control control ایک سب کو چاہیے manager اپنے team کو control کرنا چاہتا ہے آپ اپنے relation کو control کرنا چاہتے ہیں یہ زندگی ہے ہر کسی کی اپنی اپنی individual life ہے ہر کسی کی اپنی situation ہے اپنی background ہے اور ہر چیز ایک سمیہ ہوتا ہے اس کرنے کا آپ life کو جتنا پکڑیں گے جتنا control کرنے کی کوسز کریں گے وہ اتنا فسلتا جائے گا یہ ہاتھ میں بالو کے طرح آپ ملکی کو جتنا مجبوط کریں گے بالو سارا نکلتا جائے گا so let go of control وہ control آپ کا emotion ہو سکتا ہے آپ کا reactive behavior ہو سکتا ہے آپ کی آس پاس کی لوگ ہو سکتے ہیں ان کو آپ influence کرنے کی کوسز کریے ان کو تھنڈے دماغ سے آپ سوچئے کی what led to this behavior آپ اس situation میں جو ہیں وہ کیوں ہے اس کا reason کیا ہے trust me when you are trying to control things the things will go out of control in your life always be grateful life has given you so much ہم دیکھ پا رہے ہیں سن پا رہے ہیں smell کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں اپنے ہاتھ ہیں اپنے پیر ہیں یہ life کی بہت بڑی gift ہے to all of us دنیا میں 5% لوگ ایسے ہیں جو physically disabled ہیں اگر آپ physically fit ہیں physically tandırust ہیں تو you should be grateful you should practice gratitude there are too many things to be gratitude you have good health you have good family you have good parents you have good spouse you have good daughters you have good friends you have good education you have good money in your family there are many many things to gratitude you will see that your mind will be filled with lot of positive thoughts just see up negative social social happening me satsi kiyo hota hai may hit attention me kiyo ho sab lo kush hai may kiyo itna dhukhi rhat ho sab lo mujhe hi kiyo cheat kerte hai jesse 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 aap jesse jesse koi sosh na shuru kere nge viesse viesse aap kye ope pressure aane lage ga aur aap her chee viesa hi lage nge so practice gratitude it is it gives you lot of positive whites and finally is trust the bigger picture a puzzle ho tia bach pan me hum lho bho puzzle solve kerti tia agar aap ake ake piece ke puzzle koo dhe koe to woh set nge ho then you start fitting in the puzzle then you are able to solve that puzzle much much faster so if some problem has come if any setback has come at this point in time you see that as a small hurdle small stumbling block in your life and small puzzle not the whole picture look at the bigger picture what you want to achieve in life and the current setback current obstacle should moving forward and life is all about consistency persistent working hard continuously and keeping in mind the larger picture so that you are able to achieve and you don't get deviated by small small problems which comes in life so do these five things and you will feel that you are feeling little relaxed and you are able to move towards your goal a little more faster and after being little more grateful and like in the story of Raja and his friend and like his friend you always have to say whatever happens happens for a good reason if something has to a very good thing I am sure these five points is going to help you and probably help you overcome the stumbling block the obstacles which are coming and something very very big is going to come in your life very wish you all the best